اور آپ جوائن کرنے کے لیے سچ نیوز کے ذریعے آپ کو آج آپریشن گڑول یعنی انتناگ انکاؤٹر کے حوالے سے انفرمیشن پچائیں گے آپ کو بتا دوں کہ آج چھتے دن میں یہ جو ہے آپریشن گڑول یعنی انتناگ انکاؤٹر داخل ہو چکا ہے پچھلے پانچ دنوں سے ہر اپ ڈیٹ ہم نے آپ تک پہنچائی اور آج یہ انکاؤٹر چھتے دن میں جو ہے ان کر چکا ہے اور آج چھتا دن ہے اس انکاؤٹر کا آپ کو بتا دے کہ کل دوپہر کے بعد جوابی جنگجو کی طرف سے اس انکاؤٹر میں کوئی بھی فائرنگ نہیں کی گئی ہے اور سیکیورٹی فورس نے کل شیلنگ کی ہیوی فائرنگ سیکیورٹی فورس کی طرف سے دیکھنے کو ملی لیکن جوابی فائرنگ دو بجے کے بعد وہاں سے جنگجو نے نہیں کی ہے اور پھر وہاں سے ایک ہائیڈ آؤٹ سے سیکیورٹی فورس کو ایک جلی ہوئی جو ہے باڑی ملی تھی باڑی ریکاور کی گئی تھی لیکن یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ آج یہ انکاؤٹر چھتے دن میں جو ہے انکار چکا ہے چھتے دن میں یہ انکاؤٹر داخل ہو چکا ہے یہ انتناک زلے کا کوکرناک علاقہ ہے اور گڑول بستی ہے اور پھر حال آج چھتا دن ہے اس انکاؤٹر کا اور کل ہائیڈ آؤٹ سے جو جلی ہوئی باڑی ملی ہے یہ آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ وہ باڑی ملی تنٹ کی یعنی جنگجو کی ہو سکتی ہے فیلال دو بجی کے بعد کل وہاں سے ملی تنٹس کی طرف سے کوئی بھی جوابی فائرنگ دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور یہ بھی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے وہاں پر چھپے جو جنگجو ہے وہ سارے مارے گئے ہوں گے فیلال کل ہائیڈ آؤٹ سے باڑی کو ریکاور کیا گیا ہے اور اس کی کوئی آشناکت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ وہ باڑی جو ہے وہ جنگجو کی ہو سکتی ہے فیلال اس باڑی کو ڈین ای ٹیسٹ کے لیے بیجا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ آپریشن جو گڑول ہے یہ آنانتناگ انکاؤٹر کافی چلنج جس سے سیکیورٹی فورس کے لیے بڑا ہوا تھا کیونکہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بارش ہوئی اور گنے جنگلوں میں پھر بھی اس بارش کے چلتے سیکیورٹی فورس جنگلوں میں گئی اور جو چھپے ہوئے جنگجو ہے ان کی تلاش کرتی رہی فیلال آپ کو بتا دے کہ یہ آنانتناگ انکاؤٹر جو ہے اپنی نویات کا ایک بڑا انکاؤٹر مانا جا رہا ہے کیونکہ چھے دن آج اس انکاؤٹر کو ہونے والے ہیں سو گھنٹے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور آج چھٹا دن ہے فیلال کل دوپہر کے بعد جنگجو کی طرف سے جوابی کوئی بھی فائرنگ نہیں ہوئی ہے لیکن سیکیورٹی فورس نے اپنی طرف سے کل فائرنگ بھی کی ہائیوی شیلنگ بھی دیکھنے کو ملی وہیں ہائیڈ آؤٹ سے سیکیورٹی فورس کو کل جو ہے ایک جلی ہوئی ادم شناکت لاش ملی تھی اور اس کی شناکت نہیں ہو پائی تھی اور یہ امیت یا آشنگ کا جتائی جا رہی تھی کہ وہ لاش جو ہے وہ جنگجو کی ہو سکتی ہے فیلال اس باڑی کو جو ہے دینے کے لیے بیج دیا گیا ہے اور آج چھٹے دن میں یہ انکاؤٹر جو ہے تبدیل ہو چکا ہے آج چھٹا دن ہے اور آج جو ہے یہ بھی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے جو وہاں پہ چھپے ہوئے جنگجو تھے وہ سارے مارے گئے ہوں گے کیونکہ جیسے کل دوپہر کے بعد کوئی جنگجو کی طرف سے فائرنگ نہیں کی گئی ہے تو یہ آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اس سارے جنگجو مارے گئے ہوں گے فیلال ان کی تلاش کی جا رہی ہے اور آج یہ انکاؤٹر جو ہے چھٹے دن میں جا چکا ہے آج چھٹا دن ہے اس انکاؤٹر کا فیلال سچ نیوز نیٹورک کے ذریعے ہم یہ آپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں جس طریقے سے سچ نیوز نیٹورک کی ٹیم کی یہ کوشش رہی کہ اس انکاؤٹر کے حوالے سے ہر چھوٹی اور بڑی خبر ہم نے آپ تک پہنچائی ہے آپ کو بتا دے کہ آج چھٹا دن ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی فورس کی طرف سے اس گنے جنگلوں میں جا کر ہیوی شلنگ یا ہیوی فائرنگ دیکھنے کو ملی لیکن دو بجے کے بعد واپسی میں ملیٹنٹس یا جنگلوں نے کوئی بھی فائرنگ نہیں کی جس کے بعد سیکیورٹی فورس کو اس کھیمے سے کہیے گا یا پھر اس ہائیڈ آؤٹ سے ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے اور اس جلی ہوئی لاش کو سیکیورٹی فورس نے وہاں سے ریکاور کیا ہے اور یہ آشک کا جتائی جا رہی ہے کہ وہ لاش جو ہے وہ ملیٹنٹ کی ہو یا جنگلوں کی وہ لاش ہو سکتی ہے فلال اس لاش کو ڈین ای ٹیسٹ کے لیے بیجا گیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ انکاؤٹر اپنی نویات کا ایک بڑا انکاؤٹر مانا جاتا ہے ساؤت کشمیر میں جو ہوا ہے اور آج چھٹا دن ہے اس انکاؤٹر کا اور آپ کو بتا دے جسے آپریشن گڑول بھی کہا جاتا ہے انانتناگ زلے کے ککناگ علیہ علاقے کی یہ گڑول بستی ہے اور اس کے گنے جنگلوں میں جیسے اس سیکیورٹی فورس کو تیرہ ستمبر کو جنگلوں کے چھپہنوں کی خبر ملی تھی سیکیورٹی فورس نے واپس ورچ آپریشن چلا اور ابتدائی فائرنگ میں ہماری سیکیورٹی فورس کے تین آلاف سران نے پہلے جان گوا دی تھی جس کے بعد دوسرے دن کی شام اور دو سیکیورٹی فورس کے الکار زخمی ہوئے جن میں سے ایک تیسرے دن کی صبح زخموں کتاب نلاتے ہوئے ہسپتال میں چل بسا تھا ایسے میں ان چھے دنوں کے دوران سیکیورٹی فورس کے چار الکاروں نے وہاں پہ اپنی جان گوا دی ہے اور کل جو ہے جیسے ہی بلاسٹ دیکھنے کو ملا سیکیورٹی فورس کی طرف سے ہیوی شلنگ دیکھنے کو ملی ہیوی فائرنگ دیکھنے کو ملی ان گنے جنگلوں میں پھر جا کر ایک ہائیڈ آؤٹ سے ایک جلی ہوئی ادمشناکت لاش ملی تھی جس کے بعد سیکیورٹی فورس نے اسے ریکاور کیا اور فیلحال اسے دی این اے کے لیے بیج دیا گیا ہے اور یہ آشنکہ یا اومید جتائی جا رہی ہے کہ وہ باڑی جنگ جو کی ہو سکتی ہے فیلحال کل دوپر کے بعد جنگ جو کی طرف سے کوئی بھی واپس فائرنگ نہیں دیکھنے کو ملی ہے کوئی بھی جنگ جو کی طرف سے وہاں سے فائرنگ نہیں ہوئی ہے تو یہ آشنکہ یا اومید جتائی جا رہی ہے وہاں پر جو جنگ جو تھے وہ مارے گئے ہوں گے فیلحال آج چھتے دن میں یہ انکاؤٹر جا چکا ہے اور اس حوالے سے آنے والی اس انکاؤٹر کے حوالے سے آنے والی ہر خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے فیلحال یہ آپ تک یہ اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں کہ آج یہ انکاؤٹر چھتے دن میں ان کر چکا ہے آج چھتا دن ہے اس آپریشن گڑول کا یعنی انتراغ انکاؤٹر کا فیلحال کل سیکیورٹی فورس کو سکھیم ہے یا ہائیڈ آؤٹ سے ایک ادم شناکت جلی ہوئی لاش ملی ہے فیلحال اس لاش کو سیکیورٹی فورس نے دین ای ٹیسٹ کے لیے بیجا ہے اور یہ آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ وہ ملیٹنٹ کی ہی باڑی ہوگی مجید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے گا سچ نیوز کے ساتھ آنے والی ہر خبری اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانے کی کریں گے کوشش